اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان قریب بکرائید کی آمد آمد ہے ایسے میں بزاروں میں رش کا سما ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مارکٹ جانے کا بھی دل نہیں چاہتا تو آپ ایک ساتھ چیزیں لے آئیں اور ان کو سیف کریں تاکہ آپ کو بار بار مارکٹ جانا نہ پڑے اور وبائی امراض سے بھی محفوظ رہیں خاص کر دنیا پودینہ ایک ایسی سبزی ہے جس کی لائف بہت ہی کم ہوتی ہے دنیا کچھ ہی دنوں بعد کالا ہو جاتا ہے اور پودینہ سک جاتا ہے اس لئے آج میں آپ کو ان کو سیف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اچھا کوئی بھی آپ نیوز پیپر لے لیں یا کوئی بھی آپ کے بعد رف پیٹ ہو یا کوئی بھی آپ کے بعد پیپر پڑے لیں آپ کو اٹھایں جیسے میں نے اس کو ڈبل کر دیا آپ ان پیپر کو اپنے ڈبل کرنا ہے ڈبل کرنے کے بعد آپ نے یہ پودینہ ہم بہت سارا پودینے ایک ساتھ لے کر آتے ہیں ہے اس کو بھر کر دیا کی طرف جائے اور اتنے رش میں گھیم ہے گھیم میں ہم آپ کو کنفیوس کریں آپ لے کر آئیں پیس ڈبل کر دیا کی طریقہ اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے پودینے کے پتے دنٹال س میں پھر کو فول کر دینا ہے پھر آپ نے دبارہ جھنڈیا بنانی ہے پودینے کے چند پتوں کی پھر اس کے بعد You keep forth اسی طریقے سے آپ نے ہربی ج most اسی طریقے سے آپ دنٹال کے ساتھ آپ رکھئے گا اور اس کو فور کرتے جائے اور اس طریقے سے آپ کو پودینہ جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کو پودینہ مل جائے گا اور آپ کا پودینہ بھی سیف رہے گا اور لائس پیس بھی بڑھ جائے گی یہ تقریباً آپ نے ڈیڑھ ہفتے تک آپ کا دو یا پندر دن تک دو ہفتے یا پندر دن تک آپ کے آرام سے پودینہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں پھر اس پودینے کو آپ نے لگایا یہ دیکھیں آپ کو یہ سیف ہو گیا آپ نے جیسے سیف کرتے ہیں اب اس کو آپ نے پریچ میں جہاں سبزی کی ٹوکری ہے آپ نے باسکٹ ہے اس کے اندر آپ نے یہ ڈال دینا ہے سبزی کی باسکٹ میں ڈال دینا ہے اب جب آپ نے یوز کرنا ہو آپ پودینہ تو آپ نے بس اتنا ہی آپ نکال سکیں گے اس سے زیادہ نہیں دیکھیں اب آپ نے جب نکالنا ہو تو آپ نے ریبرمنٹ ہٹایا اور پودینے کو جتنا آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے بس اتنا آپ نے نکالا اور باقی آپ نے دوبارہ سے اس کو سیس کر کے اور ریبرمنٹ لگا کر آپ نے رکھ دیا اس طریقے سے آپ کو سارے پودینے جو ہیں جتنا آپ نے نکالنا ہو بس اتنا نکالا اور باقی سیف ہو گئے اس طریقے سے اس کی لائس بھی بڑھ جائے گی اور یہ پندرہ دن آرام سے آپ کے پریچ میں پودینہ تازہ کے تازہ رہے گا اور اس طریقے سے ہم دھنیا بھی کر سکتے ہیں دھنیا کے لیے بھی آپ نے کوئی بھی اپنے نیوز پیپر اٹھانا ہے اور دھنیا کو بھی اسی طرح ہم سیس کریں گے اب دیکھیں یہ ہرا دھنیا ہے ہرے دھنیا کو بھی ہم نے کچھ پتے لیے ہرے دھنیا کے اس کو بھی ہم نے فورٹ کیا اور پھر دوبارہ ہم نے پتے لیے دھنیا کے جتنا جسا ہمیں یوز میں چاہیے ہم بس اخبار کا پیپر کھولیں گے ہم اس میں دھنیا کے پتے نکال دے جائیں گے جب ہمیں یہ فریش کی باسکٹ میں جہاں سبزی کی باسکٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے دھنیا اور پودینہ دونوں کو رکھ دیا اچھا دوستو اس کے بعد ہم آتے ہیں مرچوں پر مرچوں بھی ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کی لائف زیادہ دیر تک نہیں رکھیں تو وہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے جب ہم بزار جاتے ہیں تو بہت سارے مرچیں ایک ساتھ لے کر آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ مرچوں کی ڈنڈیاں جو ہیں وہ نکال دینی ہے مرچوں کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ نکال دینی ہے یہ دیکھیں مرچوں کی جو میں نے چند ڈنڈیاں مرچوں کی نکال کے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے یہ ڈنڈیاں نکال کے اس طرح سے میں نے سیف کر دیا یہ بغیر ڈنڈیوں کی مرچیں اس طرح سے آپ اگر فریش میں اپنے رکھیں گی تو یہ کافی عرصے تک رہے گا اور نہ ہی یہ لال ہوں گی اور نہ ہی یہ گلی سڑی مرچیں جتنی آپ کو چاہیے جس میں سے آپ مرچے ہیوز کر سکتے ہیں اور یہ کافی عرصے تک رہیں گے اسی طریقے سے میں لیمو کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں لیمو بھی ایک ایسی سبزی ہے جس کے کافی فائدے ہوتے ہیں اس میں ویٹامن سی بھرپور ہوتا ہے لیمو کے اندر اس کو بھی چاہیے کہ ہمیں لیمو آج کل موسم بھی ہے لیمو کا اور بزار میں بہت اچھے اچھے لیمات آئے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں ایک فائدہ یہ کہ ہم ان کا چاہ بنا سکتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کو لیمو کو کٹنگ کر کے اور ان لیمو سے رس نکال لیں لیمو کو کٹنگ کر کے ان لیمو کا رس نکال لیں بہت اچھی طریقے سے ہم لیمو کو بہت رسیلے اور اچھے لیمو بزار میں آئے ہوئے ہیں ان کا رس دیکھیں کتنے رسدار لیمو ہیں اس طریقے سے سارے لیمون کو ہم کٹنگ کر کے اور اس لیمون کو بیجوں کو چھان کے اور ایک بوتل بنا کر ہم رکھ لیں اور اس طریقے سے بوتل بھنی بھی ہمارے پر لیمون جوس کی پڑی رہے گی تو ہم اس میں بہت سارے فائدہ اٹھائیں اگر ہمیں کسی سبزی میں ڈالنا ہو لیمون جوس تو ہم اس میں سے دو چمچ سبزی میں بھی ڈال سکتے ہیں اتنی گھرمی پر رہی ہے اور ہم گھرمی سے بھرا کر ہمارا دل چاہتا ہے کوئی کہ ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب پیئے تو لیمون جوس اس طرح سیف ہوگا تو ہمیں صرف اس میں سے تین چمچ لیمون جوس کے لینے ہیں آدھا چمچ ہمیں چینی کا آدھا چمچ معمولی سے کالا نمک ڈال کے اس کا شیک کر کے ہم اس کا جوس بنا کر ٹھنڈیشنڈے برف کے ساتھ ہم اس کو صرف کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارے توانائی بھی پیدا ہوگی اور لیمون سے بھی ہم بھرپو فائدہ اٹھا سکیں گے اور ان ساری سبزیوں سے بھی ہم بھرپو فائدہ اٹھا ہے جو ہمارے فریج میں اکثر گل سر جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو محفوظ کرنے کے اچھے چھے طریقے آنے چاہیے اور میں نے آج آپ کو دھنیا پودینہ ہری میرچ اور لیمون کے اچھی طریقے سے سبزیوں کو سیف کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے آپ چاہیں تو یہ لیمون نہ آپ کے کبھی خراب ہوں گے اور نہ ہی گل سرے ہوں گے اور اس کا جوس بھی آپ بنا سکیں گی نہ آپ کی ہری میرچے کبھی خراب ہو سکیں گی نہ دھنیا پودینہ ان کو پیپر میٹ ڈال کے آپ رکھ لیجئے گا اور دو ہفتوں تک آرام سے ہری ہری سجزیاں آپ استعمال کر سکتی ہیں دوستوں اگر یہ میرے چینل آپ کو پسند آئے اور میرے ٹپس آپ کو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اور دوستوں فرینڈل شیئر ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا السلام علیکم